اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج سبتمبر انیس سو اسی کی چھبیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ افساف فات کی آیت ایک سو اٹھاون سے ہو رہا ہے سابقہ آیات میں اہد جاہلیت کے عربوں کی تواہم پرستیوں اور جہالت کا ذکر ہو رہا تھا عربوں کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ تو جہالت پھیلی ہوئی تھی دیوی دیوتاں کو خدا بنا لینا پرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کر لینا جنات پر اعتقاد بڑی قوتوں کے مالک ہے یہ ساری دنیا میں یہ چیز پھیلی ہوئی تو سب سے پہلے اولی مخاطب کیونکہ عرب قوم تھے اس لیے ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ورنہ بات یہ ساری دنیا سے کہی گئی یعنی عجیب چیز ہے دنیا کا کوئی مذہب دیجئے اس میں کوئی نہ کوئی سپرستیشم کوئی نہ کوئی سپر نیچرل ایلیمنٹ ضرور آئے گا تواہم پرستی کی کوئی چیز فوقل فطرت کوئی باتیں فوقل بشر چیزیں مذہب کے بانیوں کے متعلق اسلام میں اور میں جب بھی اسلام کہوں گا تو اس کی سنت قرآن کریم ہوگی قرآن کریم آیا انسان کو علم اور بصیرت سے روشنات کرانے کے لئے اور جہالت اور تواہم پرستیوں کو مٹانے کے لئے اس میں ایک انسر تو ایسا ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہا جائے نہیں سکتا بلکہ حقیقتاً وہ فکر انسانی سے ماورا ہے وہ وہی ہے جب میں نے کہا فکر انسانی سے ماورا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ فکر انسانی کی سمجھ میں نہیں بات آتی بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ اس کا جو سرچشمہ ہے وہ جو علم جہاں سے ملتا ہے وہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے براہ راست خدا کی طرف سے اس کے ایک برگزیدہ نبی کی طرف وہ منظم من اللہ تھا اس کے اوپر اسے وہ علم براہ راست وہ بھی طور پر ملتا تھا کہ ایک یہ انسر تو ایسا ہے اس انسر کی بھی یہ کیفیت ہے کہ ہمیں اس سے بات نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ملتا تھا جو کچھ وہ ملتا تھا اس کے متعلق تاقید یہ ہے کہ اسے آپ غور اور فکر شعور اور تدبر علم اور بصیرت کی بنا پر سمجھو اس بنا پر اگر اس کی صداقت تمہاری سمجھ میں آ جائے تو اس سے ایمان لاؤ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ ایمان ایمان نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ صرف اتنی سی چیز کہ ذہی کا سرچشمہ علم خداوندی ہے جو براہ راست ایک برگزیدہ ہستی کو ملتا تھا کتنی تیز تو ہے قرآن کریم کی روح سے جو دین اس نے پیش کیا جسے آپ مذہب کہتے ہیں اس میں اتنا ایلیمنٹ اتنا انصر تو آپ اسے کہہ لیجئے فاق الفطرت کہیے فاق البشر کہیے یہ اتنا حصہ تو اس کے اندر ہے لیکن اس کا بھی میں نے یہ کہا کہ اس کا ثبوت جو ہے کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے اس کا ثبوت اقل و فکر کیوں سے ملتا ہے یہ عجیب چیز ہے وہ لوگ کے جو استلاحاً مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے بھی جب غیر جارم دارانہ طور پر تاثب سے الگ ہٹ کر قرآن کریم پر غور و فکر کیا ہے وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کسی انسان کی فکر کی تخلیق نہیں ہے اس کا سرچشمہ علم کا ماورائے فکر انسانی ہے غیر مسلم محققین وہی اس نتیجے پر پہنچے تو قرآن مسلم یا مومن تو کہتا ہی اسے ہے جو علاوہ جہل بصیرت قرآن کریم کی اس حقیقت کو پر یقین لے آئے تسلیم کر لے ثابت ہو جائے اس کے اوپر علم و بصیرت کی روح سے کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے تو اب یہ اس درجے میں یہ انسر بھی فوق الفطرت نہ رہا وہ تو فکر انسانی کے تحت آ گیا ہم اس میں ایمانی صورت ملائیں گے جب فکر انسانی اس کی تائید کر دے کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے تو اتنا حصہ تو اس میں آپ کہیے اس سے علاق کوئی اور چیز ایسی نہیں جو ذہن انسانی کی سمجھ میں آنے والی نہ ہو تباہم پرستیوں کے جس قدر تاریخیاں تھی قرآن نے سب مٹا دی اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ عالم معصوصات جو تمہارا ہے یہ کائنات فیزیکل جسے آپ کہتے ہیں اب تو اس کو فیزیکل بھی نہیں کہنا چاہیے اس سے بھی آگے چلی گئے یہ سانسی تاغیقات لیکن بہرحال یہ عالم معصوصات جسے آپ کہیں گے یہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو آپ پرسپٹبل ہیں نظر آتی ہیں معصوص ہوتی ہیں دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں یہی جو فائل سینسز کہلاتی ہیں حواس خمسہ کی روح سے لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو اس طرح سے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے معصوص نہیں کر سکتے یہ قوتیں ہیں مثلاً آج ہی سائنس اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم یہ میٹر کہتے ہیں ٹھوز مادہ میٹیریل چند جسے ہم یہ کہتے ہیں ان کو بھی جب ریڈیوز کیا جائے آہستہ آہستہ پیچھے لے جائے جائے تو اس سے پیشتر تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایٹمز پر پہنچتا ہے اور ایٹمز کے معنی ہوتے تھے انہی اور ایٹمز سے مراد ہوتی تھی یونان سے یہ بات چلی تھی یہ ایٹم کم تلک ایٹمز سے مراد ہوتی تھی ایسے ذرات کہ جو آگے تقسیم نہ ہو سکے انہوں نے ایٹم اس کو تصور کیا تھا کہ کسی ایک لکڑی کو لے کے اس کے برادہ بنانا شروع کیجئے اور اس کے ذرات کو اتنا زیادہ تقسیم کرتے چلے جائیے کاٹتے چلے جائیے کہ وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ آگے وہ ڈیویزبل تقسیم کے قابل رہے نہیں ان کے نزدیک ایٹم اتنا ہی تھا لیکن آئی تو بات ہی اور ہو گئی انہوں نے اس پہ آگے جا کے جب اس کو ریڈیوز کیا ہے تو بات یہ کچھ فنی سی آ جائے گی سائنس کی آ جائے گی اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں وہ مولیکیوز وغیرہ کی اوپر آئے آج جس کو ایٹم کہتے ہیں نا یہ وہ مادے کے چھوٹے چھوٹے ذرے نہیں ہوتے یہ وہ توانائی ہے کہ جو آپ کے حواس خمسہ یہ فیزیکل سینسز جو ہیں ان کی روح سے آپ کی گریفت میں آتی نہیں ہے لیکن اس کے مظاہر ایسے ہیں کہ وہ تو ایک ایٹم کا مم پورے کے پورے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے ایک ذرہ اس ایٹم کی توانائی کا انسان کو چاند پہ پہنکیا دہا ہے مواصلات کا کوئی ذریعہ آپس میں نہیں ہے یعنی چاند کے اوپر کا انسان جو ہے اس کے دل کی دھڑکن ریکارڈ ہو رہی ہے زمین کی لبارٹری میں سوچیے راستے میں کوئی رسی تک بھی نہیں ہے اب یہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ اس کا نام ہی پیور امرجی انہوں نے رکھا ہے یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے جسے پیور انرگی کہا جاتا ہے بجلی ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے بجلی لیکن کیسے ہمیں معلوم ہوا ہے وہ جو کوئی الیکٹریفائیڈ آبجیکٹ ہوتا ہے جس شہ کے اندر وہ بجلی کی لہر ہوتی ہے اس کو آپ رچ کرتے ہیں یا اس سے آپ دیا جلاتے ہیں بلپ جلاتے ہیں جتنے کام بھی آپ لیتے ہیں محسوس چیزوں میں جب وہ آتی ہے تباہ نہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے تباہ نہیں اگر وہ اس محسوس شہ میں نہیں آتی تو معلوم ہی نہیں ہوتا آپ کو حالانکہ نام ہم اس کا روز لیتے ہیں اور اتنا استعمال اس کا عام ہو گیا ہوا ہے آپ تو کہ ایک ذرا ذرا سی چیزیں بھی بجلی سے چلتی ہیں بجلی الیکٹریسٹی کی جو تباہ نہیں ہے وہ کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے وہ اس کے لیے ہزاروں طریقیاں محسوس کرنے کی تو یہ تباہ نائیاں ان کو انہوں نے پیور انرجی اس لیے کہا ہے کہ وہ مادی یا فیزیکل یا طبی شکل کے اندر موجود نہیں ہیں وہ شکل ان کی ایسی ہے کہ جو آپ کی سینسز کی گرفت میں نہیں آتی لیکن مظاہر اس کے ایسے ہیں جن کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں شو بھی سکتے ہیں وہ آپ کی سینسز میں آتی ہیں تو یہ اس قسم کی جو قوتیں ہیں جو نگاہوں سے اوجل رہتی ہیں عربی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ہے جن جن کے معنی ہے نگاہوں سے اوجل رہنے والی چھائے یا اس کے متعلق خود علاقہ کا مادہ جو ہے عربی زبان کی اندر اس کے معنی دوان آئی کے ہیں وہاں سے لفظِ ملائکہ قرآن نے یوز کیا ہے وہ بھی دوان آئی ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ مدبراتِ عمر ہیں خدا کے عالمِ عمر کا جو پروگرام ہے اس کی تدبیریں کرنے والے مشیطِ خداوندی کو بروے کار لانے والی قوتیں کیوں کہہ لیجئے یہ ساری کائنات غیر مرئی غیر محسوس انویزبل انپرسپیبل قوتوں کے سہارے چل رہی ہیں یہ اتنے اتنے بڑے عظیم الجسہ کر رہے ہیں یہ فضا کی پہنائیوں کے اندر یہ مولد کھڑے ہیں کھڑے ہی نہیں ہیں اس قدر تیزی سے مہوِ گردش ہیں کہ آپ ان کی گردش کی رفتار کو بھی نہیں مام صاحب سے آسانی سے مولد جگہ میں یعنی فضا کے اندر جہاں کوئی ایسا ستون قرآن نے کہا ہے کوئی ستون جنہیں تم دیکھ سکو وہ نہیں ہوتا کسی سہارے کے بغیر کروروں کی تعداد میں اور اتنے اتنے بڑے تو ان کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا تھا یہ اتنے جو قرآن عرض ہمارا ہے یہی کوئی چھوٹا نہیں قریب قریب سورج ہے تیرہ داکھ بنا بڑا ہے اس سے اور یہ سورج بمائے اپنے پورے ساتوں قرآن کے نظام فلکی جیسے کہتے ہیں ان کے متعلق یہ فلکیات والے کہتے ہیں جیسے ریگستان میں ریت کا ایک ذرہ ہو یہ اتنے ہیں یونیورس کے اندر اتنے اتنے عظیم الجثہ قرآن فضاء کی تہنائیوں کے اندر اس قدر تیزی سے مہوے گردش ہیں وہ نہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ نیچے گر پڑتے ہیں نہ اوپر اٹھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے مرکزِ صفر قوتِ صفر یعنی وہ جو باہمی کشش ہے ایک دوسرے کی ہم نے سمجھنے کے لیے یہ چیز کہی ہوئی ہے کسی کو پتا نہیں کہ وہ جو قوت ہے سکل کی کششِ سکل جسے کہتے ہیں وہ کششِ سکل ہے کیا کسی کو علم نہیں ہے سمجھنے کے لیے نام ہم نے رکھ دیا ہے کیونکہ اب تجربوں نے بتایا ہے کہ ایک خاص بلندی کی اوپر جا کے زمین کی وہ کشش ختم ہوتی ہے کسی اور قررے کی کشش شروع ہو جاتی ہے میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ساری قوتیں یہ ارغوں کی زبان میں ان کو اندیکھی قوتیں کہتے تھے انویزبل قوتیں کہتے تھے اب اس کے لیے انہوں نے اپنے ہاں یہ تقسیم کر رکھی تھی کہ جو تو نیک کام کرنے والی بھلائی کرنے والی قوتیں ہیں ان کو وہ ملائکہ کہتے تھے کہتے تھے یہ خدا کی بیٹی ہیں معصوم بچاری شرارت کاری نہیں سکتی اور یہ جو وہاں اسی قسم کی وہ قوتیں یہ جو تخریب کرتی تھی بیماریاں دے آتی تھی چمر جاتی تھی دھا دیتی تھی ہمارتوں کو آنڈیاں آ جاتی تھی توان ہوتے تھے ان کو وہ جنات کہتے تھے وہ ہی انویزبل قوتیں نام رکھے ہوئے تھے اب یہ جو چیز ہے انسان جب اپنے ذہن انسانی جب اپنے اہد تکولیت میں تھا تو وہ بیچارہ سمجھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوتا کیسے ہے بادل کیسے گرجتا ہے بجلی کیسے کڑکتی ہے بارش کیسے ہوتی ہے طفان کیسے آتا ہے حتی کہ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ چیچک کیسے آتی ہے وبائی امراض کیسے آتی ہے ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا بخار کیسے چڑتا ہے یہ پتا نہیں تھا ویدوں اور اپنشدوں کے اندر ان کو بھی دیوتا تسلیم کیا گیا ہے بخار کو دیوتا تسلیم کیا گیا ہے انہیں تو یہ بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ جناہی کا اس طرح جو ہے یہ شیو کیسے کرتا ہے اس کو افتسام میں بھی ہاتھ جوڑ دیتا تھا لڑا کار دیتا تھا یعنی عید تفعولیت میں انسان کے ذہن کی قیفیت یہ تھی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا اب اس کے لیے طریقہ کیا تھا بچنے کا تو انسان نے ایک ہی طریقہ سمجھ رکھا تھا کہ نا سزائے راچو بینی بختیار آکے لا تسلیم کر دن ہوشیہ کبھی کبھی یہ جس زمانے میں بچپن میں ہم یہ پڑھتے تھے سادی کو گلستان وغیرہ کو پہلے یہی پڑھائی جاتی تھی تو اس قسم کی جو چیزیں اس میں آتی تھی نا کہ اگر شاہ روزرا گوید شبستی فبائد گفت ہینک ماہو پرنی بادشاہ اگر کہے دن کو را تھا کہو سبحان اللہ صاحب یہ دیکھو چاند چڑھا ہوا یہ تارے ہیں نا سزائے راچو بینی بختیار آکے لا تسلیم کر دن ہوشیہ نلائک ناہنجار انکوالیفائیڈ کو جو کسی طرح سے وہ اقتدار کو سنبھال لے اور آ جائے تو اس وقت اقل کا تقاضی یہی ہے کہ اس کے سامنے جھک جائے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ یہ کیا تعلیم دے رہا ہے یہ شخص اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس دور میں تھا وہ شخص جب اس کو یہ تعلیم دینی پڑی یہ جو دور تھا یہ ذہن انسانی کا اقتدائی دور ہے کہ جس کو صاحب ایک قوت دیکھو اس کے لئے اور طریقہ نہیں ہے جھو جاؤ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دو ڈنڈور بجا لے آؤ پرستش کرو اس کی یہ جو لفظ ہے پوجہ کرو اس کی کہ اس کو رحم آ جائے کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا دل کچھ سورت سے تڑپا اس کو پیار آ ہی گیا وہ پیار لانے کے لئے ان کے دل کو تڑپاتے تھے اس کو پرستش کا اہد کہتے ہیں عیج آف ورشپ علم الانسان کے جو مہارین ہیں انہوں نے پوری تاریخ انسانیت کے مختلف عدوار مقرر کر رکھے ہوئے ہیں پہلا دور ہے عیج آف ورشپ کا ہمیں میں نہیں آتا تھا پھر ان میں کچھ زیادہ کاریگر لوگ اٹھے کاروباری ذہنیت کے انہوں نے کہا کہ ان جو حلاق کی اس قواہم پرستی کی عقیدت کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے وہ چاند سورت ستاروں کو پویٹے تھے تو وہ تو ایکسپلائٹ کوئی نہیں کر داتا نا انہوں نے یہ کہا کہ یہ قوتیں ہمارے قابو میں اہام ان سے کام لے کے دیتا ہی ہیں یہ لو تعویز یہ لو تاغا یہ لو منتر یہ لو ورد یہ لو وظیفہ کچھ تم کرو کچھ ہم کرتے اور لاؤ اس کے لئے ہم اپنے لئے نہیں مانگتے ان کے لئے مانگتے قرآن یہ کہتا ہے نا مذہبی پیشواؤں کا کہ عجیب پیشت ہے کچھ تو یہ برائے راست کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ باقی جو ہوتا ہے اس کے لئے کہتے ہیں تمہارے مردے کو پہنچانا ہے یہ بھی ہمیں دے جو داہا نے جی پارسل جمع کرا دیو تو وہ یہ انداز انہوں نے اختیار کیا کہ ان قوتوں سے کام لینے کے لئے ہمارا ذریعہ اختیار کرو اب یہ بزنس کے لئے دکنداری شروع ہو اسے ایج آف میجک کہتے ہیں اب آپ دیکھئے وہ پرستش جو ہے اس میں بھی ذریعہ جو ہے کوئی میٹیریل یا مادی نہیں ہوتا یعنی آپ ہاتھ جوڑتے ہیں جنڈوٹ بجال آتے ہیں تو اس کا کچھ اثر اس سے پیدا کرتے ہیں آپ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دھکا دے کے دھول مار کے جردن پکڑ کے جھکا لیتے ہیں تب ہی دور پہ نہیں اس کو جھکاتے غیر تب ہی دور پہ اس کو جھکاتے ہیں اسی طرح سے یہ جو یہ جو میجک آئی آگے جادو کی کا دور اس کے اندر یہ جتنی چیزیں وہ پسلمانے کے وہ منتر جنتر اپنشد یہ ان کی رسومات اس کے بعد آپ کے ہاں میں آؤں گا ادھر ورد وظیفے یہ کس طرح سے کرتے ہیں کوئی طبی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے یہ آرام ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو دوائی دیتا ہے بخار کو آرام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ چار لفظ پڑھتے رہو اس سے آرام ہو جائے گا یہ کیسے ہوتا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا یہ بھی غیر مری چیزیں ہیں یہ ساری طبعہ ہم پرستیں چلی آرہی ہیں تھی پوری انسانیت کی دنیا میں مذہب کی دنیا کے اندر اور ان زمانے میں تو مذہب ہر جگہ مذہب ہوتا تھا تو اس کی شکلیں کچھ بدل جاتی تھی رنگ بدل جاتا تھا مذہب بھی ہوتا تھا یہ بالکل لا مذہبیت والے تو کبھی ایک آج کہیں یونان کے اندر اس قسم کے نکلاتے تھے وہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا مذہب کی دنیا جو تھی وہ ساری طبعہ ہم پرستیوں کے اوپر مدنی تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی لزارہ مبارت پر قرآن کریم نے استغادی کہ یہ عباست اس لیے ہوئی ہے کہ یہ تمہاری گردنوں میں جو انہوں نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں ان افروحتوں نے مذہبی پیشماؤں نے تمہارے سر کے اوپر جو یہ اتنے بڑے سل رکھتے ہوئے ہیں یہ زمین پہ خدا کا سایہ بننے والوں نے خدا کے عیشور کے افتار بننے والے ان راجاؤں اور بادشاہوں نے یہ اس لیے آیا ہے ہمارا رسول کہ یہ ان سلوں کو اتار پھینکے گا ان زنجیروں کو توڑ ڈالے گا طوام پرستی اور فوق الفطرت کوئی چیز باقی نہ رکھی قرآن میں آتا کتنی آزادی دلائی ہے اس نے انسانیت یعنی جس کا آغاز ہوتا ہے انسان کی داستان کا یہ کہہ کے کہ ملائکہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اندازہ لگا یہ اس کا مقام یعنی جن قوتوں کو یہ اس وقت تک پوری عالم انسانیت جو تھی وہ انسان کی اوپر غالب چلیا مانتی چلیا آ رہی تھی انہوں اس کے لیے ان کے غلبہ سے چھوٹنے کے لیے نہیں ان کو راضی رکھنے کے لیے کبھی پرستش ہوتی تھی پوجہ پاٹ ہوتی تھی کبھی وزائف ہوتے تھے بیکن تصور یہی تھا کہ یہ قوتیں غالب ہیں اور انسان اس سے مغلوب ہے قرآن نے آکے یہ پہلے ہی پہلے میں پہلے ہی داستان آدم جہاں سے شروع کرتا ہے فساجہ دوری تمام جھگنئے اس کے سامنے سخر لکم ما کس سماوات و ما کل ارد جمیئیم منہ یہ غور فرمائی ہے یہ پہلا ما ہی کچھ کم نہیں تھا کہ جو کچھ بھی کائنات میں ارد و سما کے اندر ہیں جمیئیم پھر اور کہتی ہے کہ اس میں ایکسیپشن ہی کسی چیز کی نہیں ہے صاحب تمہارے لئے تابع تسقیب کر دیئے ہوئے ہم نے انقلاب ہے یہ کیا چیز ہے مطیبت یہ ہے کہ دین مذہب بن گیا ہمارے ہاں کبھی اس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ یہ انقلاب عظیم کیا علایات بات اس لئے نہیں ہوتی کہ ان کی اپنی خدائی جو ہے وہ خدم ہو جاتی اس لئے یہ بات نہیں کرتے ورنہ یہ نہیں کہ کوئی راز ہیں ڈھکے چھپے ہوئے جو کسی کسی کو معلوم نہیں ہے یہ قرآنی کی آیتیں ہیں جب میں پیش کر رہا ہوں ان کا باقی کچھ نہیں رہتی نہ ملوکیت کا نہ مذہبی پیش آئیت کا نہ سرمایہ داری کا نہ ورد وضائف کا قرآن نے آ کے یہ انقلاب عظیم حسن جی نے توڑ دی سن پتا کے ٹھیک دی انسان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب فطرت کی قوتیں مسخر کر دی ملائکہ اس کے سامنے جھک گئے نات تو شائع کچھ نہیں یہ جو قرآن ذکر کرتا ہے نا اس زمانے کے یا جہلا کے ان عقائد تو وہ اس لئے ذکر کرتا ہے کہ انسانیت ان زنجیروں میں جھکڑے ہوئے چلی جاتی ہے پہلے کہا کہ یہ ملائکہ کے متعلق کہتے ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں اس کی تردید کی کہا یہ جنات کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَتْ یہ میں نے کہا کہ عربی زبان میں جن کا لفت ہر اس ٹھے یا قوت کے لئے بولا جاتا ہے جو نگاہوں تے مختی نظر نہ آسکتی یہ جسے اب تک بھی ہمارے آپ جن کہتے ہیں نا جو وہ شمر جاتا ہے اور یہ کچھ ہو جاتا ہے وہ بھی غیر مری ایک قوت تھی ان کے نظری لیکن وہ انسان کا ذہن ابھی تیور انرجی جسے کہتے ہیں نا کہ میٹیریل کی شکل کے اندر وہ نا ایک قوت اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم بھی یہ الفاظ تو ہم نے یہ سیکھ لیا ہے ایٹاومک انرجی لیکٹرک انرجی سمجھ ہم بھی ابھی نہیں سکتے کہ یہ انرجی ہوتی کیا ہے وہ جب آپ نے آپ کو مشروط کر دی ہے کسی تیکر کے اندر اس مظہر سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ انرجی ہے یہ پنکھا ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک قوت ہے جس سے یہ چل رہا ہے وہ ہے کیا قوت نام ہمیں پتا ہے اس کا پتا ہے نہیں انہیں بھی اس کا نہیں علم تھا کہ یہ کیا ہے اسے وہ جن کیا کے پکان لیتے ہیں یعنی تخریبی طور پر وہ قوتیں کام کرتے ہیں اور جو ان کے لیے سمجھتے ہیں کہ نیک ہیں دھلائی کا کام کرتے ہیں ان کو ملائی کا کہتے ہیں ان سب کو خدا کی بیٹے بیٹیاں دیوی دیو دائی تھے وہ بھی ان کی پرستش ہوتی تھی ان سے ڈرتے تھے کامتے تھے یہ کچھ کو کرتے تھے اب یہ تیز کہ یہ قوتیں کیسے حاصل ان کو ہوتی ہیں تو خدا کے ساتھ ان کی نسبت جوڑ دیتے ہیں میں نے کہا ہے نا کہ وہ قرشتوں پر دوکے برائے راست کہتے تھے خدا کی بیٹیاں ہیں ان کے مطلق بھی رشتہ داریاں جو تھی وہ جگاتے تھے کہ وہاں سے یہ قوتیں اپنی لیتے ہیں ساری طواہم پرستی ہیں قرآن ان کی تردید کرتا ہوئے چلا جاتا ہے ہم بڑے فخر سے یہ چیز جو ہے ان آیتوں پر آگے کہتے ہیں کہ قرآن نے ان طواہم پرستیوں کو ختم کر دیا اور جتنی طواہم پرستیاں گنا رہا ہے قرآن ان سب میں ہم جکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں جن آپ کے ہاں ہیں روز کسی نہ کسی بچاری بچی کو جو ہسپیریا کی مریض ہوتی ہے اس کو وہ چمر جاتا ہے دھولکوں والے گاجوں والے آپ کے نکالتے ہیں اور روز یہ اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ اس نے اتنا عذاب اور تذکیہ دیا اس کو کہ وہ مارے گئی بچاری بچی مار مار کے مار دیتے ہیں اس کو یہ اس طرف سے جن نکالنے والے آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ جہلا ہے اصل میں جی جہلا نہیں ہیں جید علماء ہیں یہ جتنے بڑے بڑے عالم دین آپ کو نظر آتے ہیں آج بھی اس سے پہلے بھی سب ان جننات کو مانتے تھے ان کے ہاں یہ جن پڑھنے کے لئے آتے تھے ذرا ان کے ہاں کے یہ دیکھیں روئے دادے دوبان شریف جیسے آپ مرکز کہتے ہیں دارالعلوم ساری دنیا میں یہاں کے علماء پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اکابرین دیوبان اور ان کو گلابی واہبی بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں واہبی کہتے ہیں ان کو جو ان چیزوں پر نہیں مانتے تھے وہ بھی مانتے ہیں جن کو واہبی بھی کہتے ہیں یہ جنات وغیرہ جو ہے وہ بھی مانتے ہیں یہ علماء دیوبان جن کو گلابی واہبی کہتے ہیں عام طور پر ان کے ہاں تو یہ داستانیں موجود ہیں پڑھایا کرتے تھے وہ یہی ابھی کل کے آج بھی ان کے ہاں کی یہ صورت ہے یہ مولانا حسین احمد مدنی مرون تک ابھی کل ان کی وفات ان کی ہوئی ہے ان کی داستانیں پڑھئے ان کی اپنی لکھی ہوئی کرامات پڑھئے جن پڑھتا تھا باقی بچوں کے اندر یا نہیں لڑکے کی ہے طالب علم کی حصیت سے آدمی کی شکل میں پتہ ہی نہیں چالتا تھا ایک دن وہاں وہ بچے کھیل رہے تھے سہن مسجد کے اندر وہ لکن چھپا کی جسے کہتے ہیں پکڑ لینے والی وہ ایک لڑکا ایک دوسرے لڑکے کے پیچھے جو بھاگا اس کو کہیں جگہ نہ ملی شپنے کے وہ لوٹے چلا گیا وہ اس کا دعویلو ساتھ لوٹے میں چلا گیا اور وہ باقی بچے جو در کے مارے بھاگے بھی جوا کیا ہے تو وہ مولی صاحب آئے تو انہوں نے اسے آگے کہا بھاکڑا رہ جاؤ لیکن اب چلے جاؤ راز فاش ہو گیا ہے اب اس لئے لیکن وہ جو لڑکا تھا نا اس کا دوست جو پاگا تھا جاتے جاتے اس نے کہا کہ بھئی جا تو رہے ہو تم لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کبھی اگر مدد کی ضرورت پڑی تو میری مدد کرو گے کہنے کہ ہاں یہ لو وہ سمسم کے چار لفظ جو ہوتے ہیں نا کالا کولنے والے وہ اسے بتا گیا ہے یہ الف لیلہ جو رات پا دکھاتے ہیں آپ بچوں کو آپ ہنستے ہیں یہ ہنسنے والی الف لیلہ میں ان علماء حضرات یہ مشایخ حضرات جو ہیں یہ سب کے اپنے کارنامے ہیں کہ یہ پڑھ لیا کرو چنانچہ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب بھی اس کو ضرورت پڑھتی تھی کبھی تو وہ کھل جا سمسم پڑھ لیتا تھا اور وہ جھاڑا آ جاتا تھا آپ کے مدد کرتا تھا سب مانتے ہیں یہ اور ورد و ضائف تو آپ پوچھے گی کوئی ان میں سے ہو کسی فرقے کا ہو وہ علماء کرام ہوں یا مشایخ اعظام ہوں سارا ورد و ضائفے پہ چلتا ہے جنتر منتر کہیے تو لاحال والا قوت کافر ہو گئے شرک ہو گیا ورد و ضائف کہیے تو سبحان اللہ ہرے یہ کیا ہے کہ جی وہ کالا علم ہے یہ نوری علم ہے یعنی بس ایک نام دوسرا رکھ دینے سے وہ کافروں کی بات ہو گئے یہ مومنوں کی بات ہو گئے وہی ورد و ضائف یہ ورد اور وظیفہ اور طویز اور گھنڈا یہ کیا ہے یہ جو اثر کرتے ہیں وہ وزیبل اور محسوس تو نہیں ہوتا آنت دیکھا ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھئے اور آپ کا دشمن جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا اتنی دفعہ یہ پڑھئے پھلا مرض چلا جائے گا اتنی دفعہ یہ چیز بانت کے جائے امامے میں وہ حاکم جو ہے راضی ہو جائے گا یہ کیا قوت ہے جو یہ کراتی ہے اندیکھی قوت یہی تو وہ لوگ مانتے تھے کہ کوئی اندیکھی قوت ہے جو یہ کچھ کرتی سم مانتے ہیں آپ نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیدار اور اس سے بھی آگے زور سے وہ کہتا ہے کہ یہ تیرے مومن و کافر تمام ذنہ ہر جگہ یہ جتنی بھی اس قسم کی تباہم پرستیوں کی خرافات ہیں اور پھر قیامت یہ ہے کہ وہ تو پھر بھی وہ کفار ہیں کچھ جاہل ہیں یہ وہ جو آتے ہیں وہ بچارے کو چوئے اور جن کو کہتے ہیں ڈھول بجانے والے چلیے کالہ علم سہی ان کے ہاں سا یہ قرآن کی آیات تو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں یاد جن چیزوں کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا ان چیزوں کے ثبوت کے دلائل کے لیے قرآن کی آیات مفہوم نہیں قرآن کا معنی نہیں قرآن کی مئیج آف میجک میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ خود اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں الفاظ کے معنی نہیں یعنی وہ لفظ وہ ایک اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے یہ ہوتا ہے جسے آپ یادو یا میجک کہتے ہیں لفظ کا اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے اس کو اتنی دفعہ دھوڑائے کے لے جائیے تو وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے مانے نہیں مفہوم نہیں الفاظ یہ ہے جسے میجک کہتے ہیں یہی چیز جب ورد وضائف میں ہوتی ہے تو یہی چیز ہوتی ہے اس آیت کا اتنی دفعہ ورد کرو یہ لفظ جو ہے اتنی دفعہ اس کو پڑھو کراتے تھے کراتے تھے میں نے عرض کیا کہ میں اپنی داستانے زیادہ نہیں بیان کیا کرتا ہوں تو میری سرگزشت ہے یا ورد چراچے تھے نا تو ایک بہت بڑا ورد ہمارے ہوتا تھا اور الفاظ جو صفات خدا بن دیئے ان کے بھی ہوتے اس میں ایک ورد ہمیں بہت بڑا بتایا جاتا تھا یا بددو ہماری سمجھ میں نہیں اس لمانے میں نہیں آتا تھا آج بھی نہیں آتا یا بیٹی جی جاتا ہے ورد کیا نہیں یا بددو ہم نے کہا کہ سارا آگے دا آگا ہی بددو دا آگا جاتا تھا گلہ بددو نہیں آگا یا بددو اپنی اس کا بھی بھی یعنی اسی وقام کے اوپر یہ لے گئے ہم انسانیت کے ذہن کا دور تقولیت بچپن کا زمانہ جو تھا اس دمانے سے اب بھی ہمارے ہاں بچہ جو ہوتا ہے وہ اس قسم کی افثانوں سے جیسے میں نے کہا کہ الف لیلہ انہوں نے جو شروع کیا ہے بڑی دلچسپی سے وہ دیکھتا ہے جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس میں بڑی دلچسپی لیتا ہے انہوں نے ہمیں ذہی لا کے کھڑا کرنی کرامات حضرت صاحب کسی کی جو سمجھ میں نہ آئے وہ ہوتی ہے نہیں کرامات سلان کی آیات کے ذرد وضائف اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم نے زور دیا ہے عمال کیوں ایمان کے بعد عمال بات ہی ساری کام کیا کرتے ہیں کام ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے ایمان تو صحیح فارمولہ ہوتا ہے اس کے مطابق جب آپ لیباریٹری میں عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے دنیا میں سارے کام ایک پہلا اس کا طریق کا گرہ ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے اس کے مطابق کیجئے تو نتیجہ نکلتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں عمال اس کی جمع ہے عمالِ قرآنی کتاب میں ہیں ان کی علماء حضرات کی قرآن شریف کی آیتوں کے ورد اور وزیفے لکھے ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے عمالِ قرآنی عامل تو آپ کے ہم دیکھا ہی ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ وہ کلان جگہ ہے وہ عامل ہے اب عامل کے معنی وہ قرآن کے مطابق عمل کرنے والا کام کرنے والا نہیں ورد وزیفے کرنے والا تعویز گنڈے دینے والا عامل عملیات اور پھر چونکہ یہ سارے ہوتے ہی اس طرح سے تکیوں دہروں کے اندر بھنگڑ ہیں ہمارے ہم تو پھر پوچھتے ہیں یہ ہمیں کیے عامل کرتا ہے آپ نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا میں نے جیسا تلفز بھی اس کا دیا ہے کوئی عمل اب بھنگ پوسٹ لوڈے ان میں سے جو کچھ جس نسشہ کا عادی ہو وہ اس کو عمل کہلاتے ہیں تعدہ عمل کرتا ہے یہاں پہنچ گئے میں ان جوہلا کی بات نہیں کرتا آپ کے ہاں کے جید علماء کرام کی کتابیں موجود ہیں عملیات قرآن عمل پہ یہاں آگیا قرآن کو یہاں لے گیا میں پوچھتا یہ ہوں کہ وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا اہد جاہلیت کے متعلق کہ ان لوگوں کی دیکھئے کہ یہ ان مرائقہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ قوتیں ہیں ان کے قابو آ جاتی ہیں یہ جنات کے متعلق کہتے ہیں مخفی قوتوں کے متعلق یہ ایمان رکھتے ہیں یہ عقائد رکھتے ہیں کس قدر وجہ تظلیر انسانیت ہے کہ انسان جس کو ہم نے اتنی بلندیوں کے اوپر پیدا کیا تھا کہ کائنات کی ہر قوت اس کے سلیے مختصر کر دی تھی یہ ان قوتوں کے سامنے اج بھی جھکا ہوا ہے یہ ان سے قرآن کہتا ہے کہ ان کا دیکھو کیا قیفیت ان کی ہے اس قدر ضلیل ہو رہے ہیں آج ہم قرآن ہاتھ میں لے کے عزیز آن امان اسی مقام کے اوپر عام وضائف ہوتے ہیں ساویز دکھے جاتے ہیں ورد بتایا جاتے ہیں کلڈے ہوتے ہیں ہم تو دوبے ہی تھے دکھ ہوتا ہے یہ آنے والی نسل چھوٹے چھوٹی بچی ان دہان کے قریب تفید چادریں بچا دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر خجوروں کی گھٹنیں رکھ دی جاتی ہیں اور ان کے بعد آیاء کریمہ کا ورد ہو رہا ہے وہاں تھا سوہ لاکھ مرتبہ وہاں وہ پڑھاتے ہیں آہ پھر ہو گیا وہ اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں اس میں بھی کیا ملتا ہے یعنی ہر بات کاروباری ہوتی پتہ چلا کہ وہ جو خجوروں کی گھٹکیں ہیں وہ کرائے پہ ملتے ہیں یعنی خجوروں کے اس قوم دی کسمت کو نکل گئی ہیں ان کی گھٹنیاں جو ہیں یہ ان کی گھٹنیاں میرے لیے یہ ایک بالکل انکشاف تھا یقین مانی ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا ہم نے ہمارے زمانے میں کاروبار یہاں تحت نہیں پہنچا تھا کہ یہ گھٹنیاں جو ہیں وہ کرایے پہ ملیں تو اب مظلوم یہ ہوا کہ وہ اس میں ڈیپو ہیں وہاں سے گھٹنیاں کرایے پہ ملتی ہیں بچیوں کو چادت بچھا کے اور وہاں یہ آیا کریمہ قوید پڑھایا جاتا ہے اب وہ ایسے گھرانے بھی ہمارے جاتے بدنصیب بچیاں جن کو شروع سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر تیز دلیل پہ علم پہ بصیرت پہ قرآن کی روح سے مانتے ہیں تو بچی نہ کہہ دی اپنی ملتی کہ سسٹر ایک دفعہ سال بھار آپ یہ کہتے ہیں کہ محنت کرو تو پاس ہو جاؤ گے آج آپ کہتے ہیں سوالات بات پڑھو تو پاس ہو جاؤ گے دونوں میں سے کونسی چیز تھی کچھ سکول سے نکال دیا آنے والی نسنوں کے ذنوں میں ابھی اس سے یہ چیز بھویا جا رہا ہے قرآن کو سمجھنا نہیں اس کے الفاظ کا ورد کرنا ہے وظیفہ کرنا ہے تعویز لکھنا ہے جن نکالنے ہیں ان کے ذنوں میں وہ جن ابھی ان کے ذنوں کے اندر ہیں یہ جن اور بھوت اور پریت اور پریت یہی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن ان باتوں کا کیا نیچر کرتا ہے کیا اہمیت ہے یہ اہمیت ہے ان جنوں کی عظیم کتاب ہے خدا خبیر کی کتاب ہے اسے قیامت تک پتا تھا ان کا بھی کہ جنہوں نے ان کو بغل میں رکھے یہ کچھ کرنا ہے اس لئے وہ تردیب کرتا ہے ان کی قفیت یہ ہے ملائکہ خدا کی بیٹی ہیں جن نات مقفی قوتیں ہیں تباہیاں لاتی ہیں بربادیاں لاتی ہیں ان کی پوجہ پاڑ کرو ان کو نظر آنے پیش کرو ان کی نظر نیاز مانو اور پھر آگے تو ابھی مردوں مردوں کی بستی آتی ہے ہر وہ قبر کسی غریب مسلمان کی وہ جو کچھی بنا دی جائے وہ تو صرف قبر ہوتی ہے فقی بن جائے مقبرہ بن جاتا ہے گمبت اس کے اوپر ہو تو مرنے والا خطب ہو جاتا ہے یعنی پتہ نہیں کتنے اور بہت بڑے بڑے نیش مسلمان مرے ہوں گے جن کے مزار جن کی قبریں ان مزار نہیں ان کو تو کہتے قبریں کہتے ہیں نا کچھی ہوں گے کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی ولی اللہ اس کے اندر دفن ہے جو نہیں گمبت بنا اور جو مدھون ہے وہ خطب بنا سارا قصہ اوپر کے گمبت کا ہے پراپے گنڈے کا ایک طریقہ ہے یہ وہاں جا کے جہاں گمبت والی قبر ہوتی ہے وہاں مراد مانگتے ہیں یہ پورا قبرستان بھرا ہوا ہوتا ہے ان کی تو بکشش کی دعا مانگتے ہیں جیسے وہ عذاب میں محفظ ہیں اور گمبت والی قبر جو ہے وہاں جا کے مرادیں مانگتے ہیں تو فرق دونوں میں اس مدھا ہی کہنا ہے کہاں سے نکالا تھا مسلمان کہا جاتا ہے مردہ بدست زندہ تو بات تو یہی ہوتی ہے مر جائے تو جو زندہ ہوتے ہیں جو جی میں آئے اس کے ساتھ کریں یہاں پوری زندوں کی دنیا ایک مردے کے پاس میں ہوتی ہے کہ حضر صاحب چاہیں تو سارے دور کو گھر کر سکتے ہیں اللہ حافظ اور کوئی نیک کم بھی کڑا ہو سارے عبدالوگارو دونے ہیں درد پیدا کرتے ہیں پہلی چیز خوف ہوتا ہے جس سے آدمی آتا ہے یہ خوف ہوتا ہے جو سڑک کی اوپر کھڑا ہوکے سٹین گن لے کے کہتا ہے نکال دو سارے کچھ خوف ہوتا ہے یہ ٹکنیک اور راز ہے کاروبار تباہ کر دیں گے اگر سہا ہو برباد کر دیں گے دیکھا نہیں پھلان تھا اس نے یہ کچھ جاتے وقت پشت ان کی طرف کر دی تھی تیسرے دینی بیٹا مر گئے تو اس کا نیو قرآن ان پیزوں سے بلند لے جانے کے لئے انسان کو آیا لا خوفن علیہم ولاہم یحسنون نومن کشار نہ خارجی خطرات نہ دل کے اندر حزن اور افسرد جتنی کائنات کی قوتیں ساری زیرے ساری مسخر اس کے سامنے ساری سجدہ رہے اس کے سامنے یہ مقام تھا عزیزان اے مان اب ہم اپنے ہاں مومن ڈھونڈتے ہیں وہ سچ کہہ گیا ہے با آدمِ نَا رَسِیدِی خدا کے میجو تو تو بندرہ پوتر پھر رب وال چلی ہے آدم نہیں ہے تو آدمی کے مقام کے اوپر تو نہیں ہے تو خدا کی بات نے کر رہا ہے قرآن نے جو مسجودِ ملائکہ بتایا ہے آدم کو بتایا ہے وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ چِسْجُدُ لِهِ آدم کائناتی قوتوں سے کہا ہے کہ آدمی کے سامنے جھکو مومن کا تو مقام ابھی کتنا اور آگے ہوتا ہے یہ تو آدمی کا مقام ہے ہمیں مقامِ آدم کی اوپر بھی نہیں لانے کی اجازت جتنی زیادہ یہ آپ کے ہاں عزیزانِ من مذہب اور تثوق پھیلے گا تو وہاں پرستیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی اتنے ہی آپ شرطِ انسانیت کے مقام سے نیتے گرتے چلے جائیں گے قرآن یہ کہنے کے لئے آیا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُوا بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا اب جو پوچھو ان سے کہ صاحب ان جنوں میں قوت کیا ہے کین ان کو انہوں پتا نہیں آگا خدا نہ رشتے داریاں انہیں نہیں ہیں خدا کے ساتھ کچھ رشتے داریاں بتاتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَةِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمْ هُدَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمَّا يَسَسُ لَّهَا جتنی یہ غیر مری قوتیں قرآن نے بتایا ہے کہ یہ قوتیں جو ہیں یہ صاحب اختیار نہیں ہیں ان کی تو قیفیت یہ ہے کہ جو جو فریضہ ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے وہ اس کی سرانجام دہی میں ساری زندگی اس کی اندر سرگردان لکھتی ہے ہم لا يستقبرون ان سے کبھی سرکشی اختیار نہیں کر اے ہے 21 بٹا 19 21 بٹا 19 یہ ان میں سے کوئی ایک قوت بھی سرکشی برت لے نظام کائنات برہم برہم ہو جائے سورے سے کہیے کبھی اپنی مرضی سے نکلے اس پروگرام کے مطابق نہ طلوع ہو جو اس کے لئے خدا نے مقرر کیا ہوا اب دیکھو پھر کیا بانتا ہے سبحان اللہ اما یتفون کیا بات بہت بلند ہے وہ خدا کی ذات ان تمام باتوں سے یہ جو اس کی طرف منصوب کرتے ہیں ان کی طرف کے متعلق تو یہ بات آئے اور ہم جو کہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں یہ اثر ہے جو اتنی دفع پر ہو یہ ہے خدا کے مخلص بندے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ تم اور یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو بڑی بڑی قوتیں جن کو سمجھتے ہو سارے نل بھی جاؤ اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو ان چیزوں کی اوپر اعتقاد نہیں رکھتا پیر ماندے آنو کھاندہ کئی دفعہ میں کیا چکا بڑی عجیب بات ان میں کچھ نہیں ہوتا جو اثر اور قوت آپ اس کے اندر خود منصوب کر کے اس سے مروب آپ آپ ہو جاتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی قوت اس کی اپنی قوت ہوتی کچھ نہیں یہ طبی یا فیزیکل چیزوں کے اندر تو اپنی قوت ہوتی ہے سینکھیا کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ حلاق کر دیتا ہے پانی کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ زندگی بخشتا ہے اور یہ جتنی تو وہاں پرستی ہیں ان کے اپنے اندر قوت ہوتی نہیں ہو آپ انہیں صاحبے قوت تسلیم کر لیں یعنی پہلے آپ جھک جائیں وہ اوپر چڑ جاتی کیوں یکے اندر قیام آئی پاناس آپ کھڑے ہو جائیے وہ ختم ہو جاتی کیا بات چاہے تم اور یہ جو تمہارے اتنے اتنے دیوتا اور جن کی تم پرستش کرتے ہیں سارے اکٹے ہو جائیں خدا کے ان بندوں کی اوپر تم کبھی قابو نہیں پاسکتے ان کو تم نہیں ورگلا سکتے کسے ورگلا سکتے ہو کسے لیکا سکتے ہو کیا لفظ ہے ایک لفظ نے بات ساری تیر کر دی سالل جہیم جو خود ہی جہنم کے طرف جانے والا جانا چاہتا ہے وہ ہے جو ورگلایا جاتا ہے اس کو بہت مان ہوا سالل کیا بات ہے اس میں فائل کی یہاں جہنم کی طرف تو خود جاتا ہے تو وہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے جانے والا ہے بس صرف وہ ہے جن کو تم بہکا سکتے ہو ان اعتقادات ملا اب آپ سوچ لیجئے کہ جتنے لوگ خواہ وہ نام مسلمان رکھیں یا کچھ بھی ان متقدات کے اندر گرفتار چلے آ رہے ہیں یا ہیں اس وقت سالل جہیم کے اندر آتے ہیں یا نہیں جہنم کی طرف خود لپک کر جانے والا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مُقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَهْ نُصَافُونَ اللہ کے بندے جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے کیا بہت ایسا ہے وہ اپنے مقام سے واقف ہوتے ہیں اور بڑی تیز دنیا میں عزیزہ نے مان انسان کا اپنے مقام سے واقف ہونا ہے بڑی تیز ہے قرآن آیا ہی اس لیے تھا انسان کو اس کے مقام سے آشنا تھا وَإِنَّا لَنَهْ نُصَافُونَ ہمارا فریضہ زندگی یہ ہے کہ ہم اس کے نظام اس کے پروگرام کو گروہ کار لانے کے لیے ساپ بستہ کھڑے ہو جائیں میدان میں وَإِنَّا لَنَهْ نُلْمُصَبِّحُونَ پھر آگیا وہ ترجم کہ ہم جو ہے اس کے لیے تسبیحیں پڑھتے رہتی ہیں چل دیں وہ تسبیحوں کو ہی تو اس نے منع مہا کیا تھا تسبیح کیا ہے کہ سو دفعہ اگر یہ نام یوں لے لو تو اس کا یہ اثر ہو جاتا ہے یعنی گنتی کے حساب سے ہوتی ہیں یہ تیزیں مصبِّحون سرگردار ہے نا ہمیش ہم اس کی مشیت کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہمیشہ سرگردار رہتے ہیں کہاں ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّا إِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَا الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ کہا کرتے تھے کہ سب ہمارے پاس تو خدا کی کتاب ہے ہی نہیں اس کی تعلیم ہی نہیں ہے ہم کیا کریں مجبور ہے کہا کرتے تھے اگر ہمارے ہاں بھی خدا کی تعلیم آ جاتی تو ہم بھی اس کے مخلص بندے بنتے ہیں فَكَفَرُوا بَحِي فَسَفَيْا لَمُونَ خدا کیا خدا کا پیغام آگیا اس کی کتاب آگئی اور اس کے بعد اس سے انکار اور سرکشی برت رہے ہیں کہا یہ کرتے تھے جب آگیا سرکشی برت رہے ہیں عزیزانِ مان سن کے آگے نہ بڑھ جائیے اس نے کہا جب آگیا خدا کا پیغام اس کی کتاب آگئی ان کے پاس تو اس سے کفر برت رہے ہیں ہر گھر میں ہمارے موجود ہے یا نہیں خدا کی کتاب یہ جو اس نے کہا ہے کہ جب ان کے پاس پھر وہ آگئی تو اس سے کفر برت رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی اوپر اس کے اطلاق ہوتا ہے یا نہیں برت رہے ہیں یا نہیں کفر اس کتابِ عظیم سے ان کی عجد تو پوری ہو گئی حضور وحم کی باست سے کہ چڑیئے کہ رسول آگیا اس نے کتاب دے دی وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہاں نہیں تھی کتاب اب آئی ہمارے ہاں تو یہ تیرہ سو سال سے ایک ایک گھر کی اندر چلی آ رہی ہے کروڑوں افاظ کے سینے کی اندر اتنی دور آئی جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں دور آئی جاتی ہے آپ تو ایک ایک رات میں دور آتے ہیں اس کتاب کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی طرح کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم کفر نہ کرتے ہیں آپ تو کچھ کیا ہی نہیں سکتے ہیں فَكَفَرُوا بَحِی اور آگے ہے ٹکڑا دی تو یہ بات نہیں فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ دیر نہیں لگے گی جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ صحیح تعلیم آ جانے کے بعد اس نے کفر برتنے کا نتیجہ کیا تباہی ہوا کرتی ہے سالل یہ وہ ہے جو خود جہنم میں آپ نے آپ کو لیے جا رہے ہیں کتاب کا آ جانا اتماع میں حجت ہوگئے رسول کا آ جانا اتماع میں حجت ہوگئے اور اس کے بعد تو آپ کوئی رسول بھی نہیں آنا اگر جے آپ نے اپنے آپ کو ایک وریب دینے کے لیے کر رکھا ہے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے آخری زمانے میں آئیں گے امام صاحب اور وہ اکیلے ہی نہیں ہوگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ آئیں گے وہ اسلام کا غلبہ کریں لیے ہاں ہوگا ضرور انشاءاللہ تو آپ نہیں ایک کریں وَلَكَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتْنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَحَمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَحَمُ الْغَالِرُونَ کہا کہ ہم نے یہ پہلے قانون مقرر کر دیا ہوا ہے جہاں بھی خدا کے مطلق یہ قرآن میں آئے نہیں کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے ہم نے کہہ رکھا ہے ان سے اس کے معنی یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے ایک قانون قانون خداوندی مقرر ہو چکا ہوا ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ خدا کے پیغامات اور اس کے نظام پر عمل کرنے والے ہمیشہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی وَإِنَّا جُنْدَنَا لَنَا اور یہ ہمارا لشکر ہوگا جو ہمیشہ غالب رہے گا خدا کا لشکر حضیظہ نے مان کسی قسوٹی پر پرک دے لی کہا جا رہا ہے نا کہ نفذ کرور ہیں نفذ کرور ایک تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے مراقش سے لے کے انڈونیشیا تک جو تلہ آ رہا ہے یعنی جوگرافی طور پر بھی ایسا حصہ ہے زمین کی بیلٹ کا ان کے پاس مسلسل چلے آ رہے ہیں رو رہے ہیں پتیس تیس سال سے ویسے تو رونا ان کے ہاں کا پتہ نہیں کب سے لکھا ہوا ہے ان کے مقدر میں پتیس تیس سال ان کے این قلب کے اندر کڑیا سے بھی کام ایک چوٹا سا دوسروں کی دست دوسروں کی مدد سے ایک مملکت قائم ہوئی ہوئی ہے اسرائیل کی رو رہے ہیں نفذ کروڑ تیس سال سے کہ اٹلی کی توپوں میں کڑے پڑھیں پہلی جنگ عظیم میں یہ ہمارے ہمارے نعرہ بلاندوا ان کی توپوں میں کڑے پڑھیں رو رہے ہیں پندرہ بیس لاکھ ہر سال عرفات کے میدان میں جہاں کہتے ہیں ہر دعا منظور ہو جاتی ہے مقبول ہوتی ہے رو رو کر دعائیں ماغ رہے ہیں یا اللہ اسرائیل کا بیڑا ذرک کر آتے ہیں تو اپنی کشتی ڈوبی ہوئی ہوتی قرآن کریم نے عزیز آن امان واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار کو مومنین کی اوپر غلبہ حاصل ہو جائے اسی لئے تو قرآن کو سامنے لانے نہیں دیتے ایک اسطلاعہ انہوں نے اسلامی وضع کر رہتی اسلامی قانون اسلامی شریعت اسلامی نظام متعین ہی کچھ نہیں کہ وہ کیا اسلامی کہنے کے لئے وہ اسلامی کہنے کے کہتا ہے اس کا ثبوت و ہیر یا وارشاہ دا شیر پڑھ دیندہ دیکھو کہ وارشاہ ہونی کہا گیا جس کو جی چاہے اسلامی کہا دیدی قرآن نہیں نہ کہیے بڑا جرم ہے یہ کیا نا قرآن اسلامی کی جگہ قرآنی لے آئیں گے تو پھر وہاں وہ آئے گا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنوں کی اوپر غالب آ جائیں تو کفار تو ٹھیک ہیں نا ہمارے سامنے ہمارے اوپر وہ غالب آئے ہوئے ہیں کیا نتیجہ نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں قرآن یہ کہتا تھا یہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے ہم لیکن آئینہ نہ دیکھنے سے تو عزیزہ نے من محاورے کے اعتبار سے حفشی جو ہے وہ کو کاف کی پری تو نہیں بن سکتا آئینہ نہ دیکھے اپنا رہے گا تو وہ حفشی قرآن کو اس لیے نہیں سامنے آنے دے کہ اس میں یہ چیزیں ملیں گی اس میں کساٹی ہوگی پرخنا ہوگا ایک آئینہ ہوگا جس اس میں یہ نظر آئے گا انتم العالم تم تو بنیا میں تمام خوام عالم سے بالا ہو قرآن کی آیت ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنوں کی اوپر غالب آ جائیں اِنَّا جُنْدَنَانْ لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ غالب رہیں گے اس لیے اس کی بے معنی تلاوت جو ہے اس میں سارا ثواب ملتا ہے یوں ہی یہ معنی آئے سامنے ہم ختم ہوگے فریب نفس سے نکلنا پڑے گا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ قصول سے کہا کہ جب ان کی قیفیت یہ ہو گئی ہے سب کچھ یہ ان کے سامنے پیش کیا اس کے باوجود اس سے مو موڑے پر ہے تو ٹھیک ہے زد کا تو کوئی علاج نہیں اتمام حجت ہم نے کر دی بات انہیں سمجھا دی کچھ بھی تو اور باقی نہیں رہا اس کے باوجود زد کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں تم نے اپنا فریضہ ادا کر دی ہے ایک وقت تک کے لیے ذرا ان سے علا گھر کیا وَعَبْصِرْهُمْ فَصَوْفَيُبْصِرُونَ نگاہ رکھو ان کے اوپر کہ یہ مخالفت میں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے کہ ان کی انتثبت کیشی کا انجام کیا ہوتا ہے اپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے اَفَا بِعَذَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ کہا یہ بار بار تم سے کہتے ہیں کہ جس تباہی کی تم دھمکی ہم نے دیتے ہو لاتے کیوں نہیں ہوسے بہت جلد لاؤ کہا اس طرح سے یہ تقاضہ کرتے ہیں جیسے عید کے چاند کے متعلق کہتے ہیں کہ تیز کی بجائے انتیز ہی کا نکل آئے تو ٹھیک ہے کہا انہیں پتا نہیں کہا جب وہ تباہی ان کے سہن خانہ میں اترے گی تو وہ صبح کس قدر ان کے لئے منہوس ہو گی کہ آسین انداز ہے بات کہنے کی ان کے سہن خانہ میں اور خود مکہ میں اتر آئی تھی یہ تباہی جب آئی تھی وہ صبح ان کے لئے کس قدر تباہ انگیز ہو گی تولا انہم کچھ وقت کے لئے مولد کا وقفہ ہوتا ہے لیکن نگاہ رکھو ان کے اوپر ان قریب کس کا انجام ان کے سامنے آئے گا آیت کے آخری سورت کے آخری آیات آگئی بیر عزیزہ نے من اور میں نے کہا ہے اس میں وہ ساماب کرتا ہے سبحانہ رب کا رب العزت اما یسے اون خدا جو قوت اور اقتدار کا کمالک ہے وہ ان تمام حفوات سے بلند اور بالا ہے جو یہ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں خدا کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ان کی ان تمام پرستیوں سے بلند سلام علی المرسلین خدا کے پیغامات پہنچانے والے جو ہیں وہ ہمیشہ امن و سلامتی کی اندر رہتے ہیں والحمد للہ رب العالمین اور ہر قسم کی حمد میں نے عرض کیا ہوا ہے اب مشکل یہ ہے کہ میں تو دو زبان بولوں گا یا دوسری کوئی زبان بھی انگریزی بولوں گا اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا تو اس کا تو ترجمہ ہوئی نہیں سکتا ترجمہ میں یہی کہیں گے نا صاحب تعریف خدا کے لئے ہے کچھ بات دل پر بنتی نہیں عربوں سے پوچھئے وہ بتائیں گے کہ حمد میں اور مدہ میں فرق کیا ہوتا ہے وہ تعریف نہیں اس کا ترجمہ ترجمہ کسی بلند پایا سانے کی حدیم النظیر ماستر پیش شاہکار کو دیکھ کر بے ساختہ زبان کی اوپر جو واہ کا لفظ آتا ہے اسے ہم کہا جاتا ہے ان مرسلین کے ہاتھوں جو نظام قائم ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد ہر انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ واقعہ بلی بلند ہستی ہے وہ جس کا نظام اس قسم کے نتائج انسانیت کو دیتا ہے یہ تھا جیسا طریقہ عزیز آن امان دنیا کے سامنے اسلام پیش کرنے کا سورہ صاف فات کا اختتام ہوا سورہ سواد 38 سورت کا اتدا ہوتی ہے وقت ابھی تھوڑا تھا ہے سورت کا اختتام ہوتا 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 ہے